آیاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مؤمنین پر کیا احسان ہے اِدْبَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ہاں کیا احسان ہے احسان وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کون سا احسان ہے وہ صرف احسان نہیں ہے وہ احسان عظیم ہے کون سا احسان ہے وہ صرف احسان نہیں ہے بلکہ زمین پر میرے اور آپ کے آقا پیارے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں انسانیت کا میعراج اور انسانیت کا اقبال بلند ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ السلام زمین پر آتے ہیں آپ کی بیست ہوتی ہے انسانیت کو مقام مل جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا زمین پر آتے ہیں انسانیت عوج سریعہ پر پہنچ جاتی ہے میرے اور آپ کے آقا زمین پر آتے ہیں انسانیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگتا ہے میرے اور آپ کے آقا زمین پر آتے ہیں ہر انسان کو اس کے لیول کا مقام مل جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا زمین پر آتے ہیں عورتوں کو نہیں زندگی مل جاتی ہے میرے اور آپ کے آقا زمین پر آتے ہیں آسمان کو اس پر ناز ہونے لگتا ہے کہ میں بھی اب زمین پر محمد یعربی کو دیکھوں گا میرے اور آپ کے آقا زمین پر آتے ہیں زمین اپنے قسمت پر نازہ ہوتی ہے کہ مجھ پر محمد یعربی چلیں گے میرے اور آپ کے آقا زمین پر آتے ہیں ہوایں جھوم اٹھتی ہیں کہ ہم مجھ سے گزر کر محمد یعربی جائیں گے میرے اور آپ کے آقا زمین پر آتے ہیں زمین کا ٹکڑا اپنے اوپر رشک کرتا ہے کہ محمد عربی جیسی عظیم شخصیت مجھ پر ہوں گے نہ آپ جیسا آسمان نے دیکھا نہ آپ جیسا زمین پر آیا نہ آپ جیسا کوئی آئے گا خدا نے کہہ دیا ورفانا لکا ذکرت ہم آپ کے نام کو ہم آپ کے تذکرے کو بلند کر دیں گے ایسے عظیم ہیں میرے اور آپ کے نبی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی انکا لالا خلق عظیم اے محمد الرسول اللہ آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں آپ اخلاق کے عالی مرتبے پر فائز ہیں اب کیوں بھیجا جا رہا ہے کائنات کے اندر حسین ترین انسان کو کامل ترین انسان کو اکمل ترین انسان کو کمپلیٹ اور پرفیکٹ انسان کو انسانیت کی ہدایت کے لیے کیوں بھیجا جا رہا ہے ہم دیکھیں آئیے ذرا ماضی میں پلٹتے ہیں ماضی کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں ماضی کے جھوکوں سے جھاک کر ہاں وہی عرب ہے جس عرب کے اندر نبی آتے ہیں اور نبی جب آتے ہیں حالت کچھ اور ہے ابھی نبی آئے ہیں اور نبوت کا اعلان کیا آپ نے اپنی تعلیمات کا اعلان شروع کر دیا آپ نے اپنی تعلیمات کو بیان کرنا شروع کر دیا انسانیت کی عقلیں کھلتی چلی گئیں انسانیت کا مزاج بدلتا چلا گیا انسانیت کا ذوق بدلتا چلا گیا قتل خون خوریزی کا نظام ہٹتا چلا گیا بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والا وہی مکہ اور وہی عرب ان لوگوں نے اس نظام کو ختم کر دیا کہ اب محمد عربی آگے اب جہالت نہیں چلے گی اب جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اب محمد عربی آگے اب بچیوں کو مقام ملے گا اب محمد عربی زمین پر آگے اب انسانیت کو علم و حکمت کی باتیں ملیں گی اب محمد عربی زمین پر آگے اب عقل حکمت کی میراج بلند ہوگی اب نبی اکرم زمین پر آگے اب انسانیت کو انسانیت کا مقام مل جائے گا بلتی سستی تڑپتی انسانیت کو محمد عربی نے وقام عطا کر دیا یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں جن کو اللہ تعالی نے زمین پر اس لیے بھیجا اوہ بھٹکتے سستے بلتے تڑپتے اور گمراہ انسانوں اب تم ایک راستہ ملے گا شریعت محمدی کا راستہ نبی آتے گئے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے گئے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ زمین پر لے کر خدا کا آخری پیغام آئے اللہ تعالی نے ان کو خدا اپنا آخری پیغام دے دیا اپنی آخری باتیں بتا دی ہم تم کو بتاتے ہیں دین اللہ کی ماننا نبی کی ماننا اللہ کو مانے نبی کو مانے نبی کی مانے یہ سیرت کا پیغام ہے یہ سیرت کا پیغام ہے اس مہینے کے اندر ہم اپنے دلوں کو عشق نبی کی گرمی سے گرمالیں عشق نبی سے اپنے دلوں کو بھر لیں ہمارے سر سے لے کر پیر تک ارادہ کر لیں اب کوئی کام پیارے آقا مدنی کے کاموں کے خلاف نہ ہوگا اب میری زندگی بہت سنتوں کے جنازے نکالنے میں گزری اب میں سنتوں کے جنازے نہیں نکالوں گا میں ارادہ کرتا ہوں آج سے میں نبی کی سنتوں کو زندہ کروں گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میری امت ایک سنت کو زندہ کرے گی من تمسک سنتی اند فساد امتی فلہو اجرہو شہید میری امت کے بگاڑ کے وقت جب سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہوں گے سیرت کا کیا پیغام ہے ربی الاول کا کیا پیغام ہے اس موسم بہار کا کیا پیغام ہے اسی مہینے میں میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے اور اسی مہینے میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی اسی مہینے کا پیغام یہ ہے اس مہینے کا پیغام نہ جلسے ہیں نہ جلوس ہے نہ سیرت کے پروگرام ہیں نہ سیرت کی محفلے ہیں سب کریں بہت مبارک بڑا اچھا ہے اور یہ نغمہ فصل گولو لا لا تنہی پابند اقبال نے کہا نبی کا تذکرہ کرنے کے لئے اللہ کا تذکرہ کرنے کے لئے کسی موسم کی ضرورت نہیں کسی مہینے کی ضرورت نہیں کسی دن کی تخصیص کی ضرورت نہیں یہ نغمہ فصل گولو لا لا کنہی پابند یہ نغمہ فصل گولو لا لا کنہی پابند خزان ہو کے بہار لا الہ الا اللہ چاہے جو زمانہ ہو چاہے جو وقت ہو ذکر نبی سے محبت نبی سے عشق نبی سے اپنے دماغ کو بھی محتر کر لیں اپنی روح کو بھی منور کر لیں اپنے دل دماغ کے اندر اپنے رگ و پے کے اندر اس بات کو بسا لیں ہم ہمارے اندر ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے مال سے زیادہ ہمارے معامل ہماری دنیا سے زیادہ ہماری اولاد سے زیادہ ہمارے اسباب سے زیادہ اگر ہمارے لئے کوئی قیمتی ہے تو وہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے نورانی روحانی اور مبارک طریقے ہیں نہ آپ جیسا کوئی آئے نہ آپ جیسا کوئی آئے دا حضرت مجدد الفسانی کے قول میں سناتا ہوں بار بار حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے تک پہنچنے کے تمام دروازے بند کر دیئے اپنے تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیئے ایک دروازہ کھلا ہے ایک راستہ کھلا ہے ایک طریقہ ہے جو اللہ سے ملا دے گا اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کی اتباع کا راستہ آپ کی محبت کا راستہ آپ کو ماننے کا راستہ دنیا کے جتنے راستے ہیں ساری کے ساری گمراہیاں ہیں دنیا کے جتنے راستے ہیں وہ روشنیوں کی شکل میں ظلمت قدے ہیں دنیا کے جتنے راستے ہیں وہ ہدایت کی شکل میں گمراہیاں ہیں دنیا کے جتنے راستے ہیں وہ کتنا اچھا نظر آئے وہ سب بیکار ہیں دنیا کے جتنے راستے ہیں وہ جنت کے نہیں ہیں جنت کا ایک راستہ ہے اللہ تعالی نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ اے پیارے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو مجھے ماننے کے دعوے کرتے ہیں اے پیارے مدنی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو مجھے ماننے کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہاں سنو 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 اگر تم اللہ کو مانتے ہو تم کو ایک کام کرنا پڑے گا کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی تو تم کو میری اتباع کرنی پڑے گی فاتبعونی میری اتباع کرنی پڑے گی صحابہ کو نبی نے جب اس طرح مخاطب کیا اور نبی نے جب صحابہ کو یہ بات بتلائی کہ دیکھو تمہاری کامیابی اور دنیا انسانیت کی کامیابی کا راز اس میں مزمر ہے کہ تم اللہ کو ماننا چاہتے ہو اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے نبی آخر نبی آخر الزمان کو ماننا ہوگا صحابہ کو یہ راز سمجھ میں آ گیا تھا تو صحابہ کے اندر کیسی محبت آئی تھی حضرت انس سے اللہ کے رسول کہتے ہیں انس سنو لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اے نس سنو تم میں سے کوئی اس وقت ایمان والا نہیں ہو سکتا کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتا ایمان اس کے اندر مضبوط نہیں ہو سکتا ایمان کی جرے اس کے اندر مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مجھ کو سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ اپنی مال سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اور کائنات سے زیادہ جمعی انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے شاعر کو کہنا پلا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمانہ مکمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سو فیصد دل کے اندر بسانا ہوگا محبت کا تقاضہ کیا ہوتا ہے محبت کا تقاضہ اتباع ہوا کرتا ہے محبت کا تقاضہ فدا ہونا ہوا کرتا ہے محبت کا تقاضہ اپنے جذبات کو قربان کرنا ہوتا ہے محبت کا تقاضہ اپنے دل کی تمناوں کو اپنے محبوب کے سامنے نتھاور کر دینا ہوتا ہے محبت کا تقاضہ منمانی چھوڑ کر محبوب کے چاہنے پر قربانیاں دینا ہوتا ہے محبت کا تقاضہ اس کی باتوں کو اپنے اندر لانا ہوتا ہے محبت کا تقاضہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوتا ہے محبت کا تقاضہ وہ دن کو دن کہے تو ہم بھی دن کو دن کہیں وہ رات کو رات کہیں تو ہم بھی رات کو رات کہیں یہ محبت کا تقاضہ ہوا کرتا ہے میرے عزیزوں ہم نے اپنے نبی سے محبت نہیں کی ہے ہم نے اپنے نبی سے محبت نہیں کی ہے اللہ کرے ہمارے دل کے اندر نبی کا سچا عشق آ جائے اور جب نبی کا عشق آتا ہے تو وہ ساری حدوں کو پار کر جاتا ہے جب نبی کا عشق آتا ہے تو سولیاں ہوں کوئی غم نہیں جب نبی کا عشق آتا ہے کانٹے ہوں کوئی غم نہیں جب نبی کی محبت دل کے اندر جاگزی ہوتی ہے تو چاہے بلائل کو مارا جائے بلائل کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ احد 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 جب محبتیں عروج پر ہوتی ہیں تو سمیہ کو مار دیا جائے کوئی پرواہ نہیں جب محبتیں عروج پر پہنچتی ہیں امار بن یاسر کو شہید کر دیا جائے کوئی پرواہ نہیں جب محبتیں عروج پر ہوتی ہیں تو مصب بن عمیر کو اپنا گھر بار چھوڑنا اپنا لباس چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیرے بدلے محمد عربی کو تیری جگہ لائے جائے کہنے لگے غررا کر غصے میں کہنے لگے تو میرے پیارے مدنی کی بات کرتا ہے تو محمد عربی کی بات کرتا ہے میری جگہ پر محمد عربی کو لائے جائے اوہ بے وقوف بدبخت سن مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے پیارے مدنی کو کانٹا چُبھے اور خبیب اس کو برداشت کر لے محبت محبت تو کہتے سبھی وہ محبت محبت نہیں جس میں شدت نہیں حضرات صحابہ نے محبت کے اندر شدت کو اپنا لیا تھا کچھ بھی ہو جائے نبی کے نام پر جیئیں گے نبی کے نام پر مریں گے نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے اور جب محبت عروج پر تھی اور جب محبت کی مثال دینی ہو تو ہم مثال دیتے ہیں حضرت خباب کی پیٹ دیکھی جاتی ہے کسی کے غلام ہیں حضرت عمر نے کہا میں نے خباب جیسی پیٹ کسی کی نہیں دیکھی کیا ہو گیا خباب کو کیوں چھوڑا خباب نے حضرت خباب ابن العرط یعظیم صحابی ہیں کہتے ہیں میں جب اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ایمان لے آیا مجھے انگاروں پر لٹا دیا جاتا میرے پیٹ کی چربی سے وہ انگاریں بجھتی اور اس وقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی گرمی وہ آگ اور گرم ہوتی میری محبت کی گرمی اور بڑھتی جاتی اس کو کہتے ہیں محبت اور جب محبت عروج پر تھی اور جب محبت کی مثال پیش کرنی ہو تو مصاب بن عمیہ سے پیش کی جائے گی اوہ نوجوانوں سنو 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 تمہیں داڑی رکھنا محال ہو گیا نوجوانوں سنو تمہیں نبی کا لباس پسند نہیں آتا جوانوں سنو پانچ وقت کی نمازیں تمہیں ازان ازان تمہیں سنائی نہیں دیتی جوانوں سنو تم اپنے لباس میں مگن ہو جوانوں سنو تم نے کیا خوشبویں دیکھی ہیں تم نے کیا زمانہ دیکھا ہے حضرت مصاب بن عمیر کو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے مصاب بن عمیر سے زیادہ ناز پروردہ کسی کو نہیں دیکھا میں نے مصاب بن عمیر سے زیادہ بہترین لباس پہننے والا خوشبو استعمال کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا میں جب مصاب کو دیکھتا ہوں اور جب مصاب کسی راستے سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کون گزرا ہے خوشبویں سنو کر مصب بن عمر گزرا ہے پندرہ پندرہ سو درہم و دینار کے جوڑے پہننے والا مصب جب نبی کی دامن میں آیا ہے جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوا آج مصب کے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں ہے کیا ہو گیا مصب کو یہ محبت کی گرمی تھی کیا ہو گیا مصب کو یہ نبی کے دین پر مرنا تھا کیا ہو گیا مصب کو یہ نبی کے لئے لٹانا تھا کیا ہو گیا مصب کو آج اپنے نبی کے لئے سب کچھ قربان کرنا تھا یہ داستان ہے ان ایمان یہ داستان ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے اپنی جانیں لٹا دی لیکن اپنے نبی کو تنہا نہ چھوڑا کیا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کر دیا نبوت کا کفار نے مارا حضرت سیدنا ابی بکر نے صدیق آتے ہیں آپ کو بچایا آپ کو لہو لہان کر دیا اس قبر مارا گیا حضرت ابی بکر صدیق بستر پر پڑ گئے ماں نے کہا بیٹا کیوں اپنی جان کو جوکم میں ڈالتا ہے آنکھ کھنتے ہی پیارے مدنی کے بارے میں پوچھتے ہیں مجھے میرا حال نہ پوچھو مجھے میرا حال نہ پوچھو مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیسے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس اقبال نے کہہ دیا اپنی زبان میں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس تو حضرت صدیق اکبر نے ایسی محبت کا ایک ایک صحابی کے دل میں نبی کی محبت ایسی آگئی تھی کہ ایک صحابی بستر خان پر سب کروالو ہم سے ہماری جان لے لو کوئی بات نہیں ہمیں سولیوں پر چلا دو کوئی بات نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو کوئی بات نہیں ہمیں جلا دو کوئی بات نہیں نبی کے عمل کے خلاف کرنے کے لیے نہ کہنا نبی کے عمل سے ہٹنے کے لیے نہ کہنا نبی سے دور جانے کے لیے نہ کہنا ہم نے تو قلمہ پڑھا ہے جناب محمد الرسول اللہ کا ہم تو ایمان لے آئے ہیں پیار مدنی پر کس نبی پر اور یہ کیوں ہوا تھا یہ صحابہ کے دلوں میں محبتیں کیوں آئیں تھیں یہ نبی کا آل اخلاق تھا یہ نبی کا تکلم تھا یہ نبی کا مسکراتہ چہرہ اور آپ کا تبسم تھا یہ نبی کی شیری گفتگو تھی ایک قبیلے کا سردار ایمان قبول ایک قبیلے کا سردار محمد عربی کے بارے میں جاننے کے لیے آتا ہے مکہ والوں سے ملتا ہے کہتا ہے مجھے بتاؤ محمد کا حال کیا ہے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے پوچھا بتاؤ محمد عربی کون ہیں کیا ہیں لوگوں نے پہلی کہہ دیا دیکھو سنو محمد کے بارے میں زیادہ نہ پوچھو اس سے ملاقات کی کوشش نہ کرنا ارے وہ عجیب باتیں کرتا ہے اس کی زبان میں عجیب و غریب سہر ہے عجیب و غریب جادو ہے جب تم اس کی بات سنو گے تو تم اس کے گرویدہ اور اس کے دیوانے ہو جاؤ گے جب لوگوں نے کہا اس نے کہا اچھا جب وہ قریب گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے آتے ہی دیکھ کر اس کے بارے میں اس کا حال بیان فرما دیا آپ نے تھوڑی دیر کلمہ پر آپ نے تھوڑی دیر گفتگو فرمائی اس کا دل پگھل گیا اور کہنے لگا جس کی زبان میں اس قدر مٹھاس ہو جس کے الفاظ سے صداقت کی اس طرح بو آتی ہو جو پورا کا پورا پے کرے صداقت ہو جو پورا کا پورا مجسم نور ہدایت ہو میں اس پر ایمان لاتا ہوں اشہد ان محمد الرسول اللہ اس طرف باطل اپنی محنت کر رہا ہے کہ نبی کی محبت کو دلوں سے کھیج کر نکال لیا جائے یہ جو بلاسفیمی کے واقعات ہوتے ہیں نا یہ جو نبی کی شان میں رہ رہ کر گستاخیاں کی جاتی ہیں نا یہ میرا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والوں کا امتحان ہوتا ہے اوہ مسجدوں میں آنے والوں اوہ کلمہ پڑھنے والوں یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے یہ نبی کی شان میں گستاخیاں کریں گے تم نبی پر درود بھیج دینا یہ نبی کی شان میں گستاخیاں کریں گے تم نبی پر سلام پڑھ دینا یہ نبی کی شان میں گستاخیاں کریں گے تم نبی کی سنتوں کو زندہ کر دینا یہ نبی کی شان میں گستاخیاں کریں گے تم جذبات میں نہ آنا پہلے تم ان کو یہ پیغام دینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں آ کر انسانیت کو انسانیت کا مقام دیا یہ نبی کی شان میں گستاخیاں کریں گے تم ان کو بتا دینا آپ نے مدینے میں کیسا معاشرہ قائم فرمایا تھا جہاں یہودی بھی امن سے رہے گا جہاں عیسائی بھی امن سے رہے گا جہاں کافر بھی امن سے رہے گا میرے پیغمبر کو ایک دیش دروہی اور میرے پیغمبر کو دہشتگر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے نہیں 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 ان کی عقلوں کو صاف کر دینا ان کی ذہنوں کو صاف کر دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپ امن بن کر آئے اور قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے پیارے آقا ہم نے آپ کو دنیا جہان کے لیے کائنات کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے نبی اکرم انسانوں کے لیے صرف رحمت نہ تھے وہ لوگ جو درخت لگانے کی بات کرتے ہیں آپ نے مدینے کے ماحول میں سب سے پہلے شجرکاری کی مہم کو بڑھایا آپ نے مدینے کے ماحول میں کہا کہ درخت لگاؤ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے انسانوں سے بھی محبت نہیں کی ہم ان کو بتاتے ہیں تم انسانوں کی بات کرتے ہو میرے پیارے آقا نے انسانوں سے تو محبت کرنا سکھایا ہی میرے پیارے آقا نے جانوروں سے بھی محبت کرنا سکھایا چنانچہ نبیل السلام کا ارشاد ہے جانوروں کا حق یہ ہے ان کو مارو نہیں جانوروں کا حق یہ ہے ان کے وزن سے زیادہ ان پر بوجھ نہ لادو جانوروں کا حق یہ ہے ان کو دن میں ستر دفعہ پانی دکھاؤ جانوروں کا حق یہ ہے ان کو ان کے علاج کا ان کی صفائی کا ان کے کھانے کا خوال رکھو نبی اکرم صرف انسانیت کے لئے رحمت نہ تھے وہ جناتوں کے لئے بھی رحمت تھے وہ فرشتوں کے لئے بھی رحمت تھے وہ کائنات کے لئے رحمت تھے وہ درختوں کے لئے رحمت تھے وہ جانوروں کے لئے رحمت تھے وہ زمین کے ذرے ذرے کے نبی تھے وہ زمین کے احتمام مخلوقات کے نبی تھے کائنات کے لئے نبی اکرم سے بہتنین نمونہ اور اسوہ اس زمین پر نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا میرے عزیزو سیرت کا پیغام یہ ہے نبی کے ایک ایک عمل کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں صحابی رسول کفار کے زستر خان پر کھانا کھا رہے ہیں آج تو ہم نے نہ جانے کیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو شاید یہ سوچ کر چھوڑ دیا یہاں کیا ملے گا اس پر عمل کرنے سے کیا ملے گا نہیں 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 سنتوں پر عمل کر کے دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا آج سنتوں کے فساد کا زمانہ ہے سنتوں کے ختم کرنے کا زمانہ ہے سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے سنتوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے جس وقت سنتوں کو حقیر سمجھا جائے پیارے آقا مدنی نے فرمایا من تمسک بسنتی اند فساد امتی فلہو اجرہو میعت شہید میری امت کے بگار کے وقت جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا میری ایک سنت کو زندہ کرے گا وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک شہید کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے سیرت کا پیغام اور ابھی اول کا پیغام نبی کی ولادت کے مہینے کا پیغام ہم اپنے سر کے بال سے لے کر اپنے پیروں کے ناخن تک یہ سوچ لیں یہ سوچ لیں کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے ساری زندگی کے تمام شعبوں میں اور عجیب بات ہے یہاں پڑھا لکھا مجمع بھی بیٹھا ہے مزدوری کرنے والا مجمع بھی بیٹھا ہے تجارت کرنے والا مجمع بھی بیٹھا ہے میرے نبی وہ کامل اور اکمل اور پروفیٹ اور کمپلیک نبی ہیں جن جیسا کوئی نہیں آیا اور جن کی پوری کی پوری زندگی انسانیت کے اندر تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے تمام میدانوں میں کام کرنے والوں کے لیے تمام فیلز میں کام کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے اسوہ ہے آئیڈیل ہے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا تم نمونہ تلاش کرتے ہو یہودیوں کی زندگی میں نہیں 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 بے وقوف نہ بنو تم نمونہ تلاش کرتے ہو عیسائیوں کی زندگی میں نہیں 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 جب عیسائیوں نے دنیا کے اندر پرفترین کمپلیٹ ترین انسانوں کا بہترین انسانوں کی لسٹ بنائی تو سب سے ٹاپ پر میرے اور آپ کے آقا پیارے مدنی کو رکھا وہ حیران ہیں نبی کی معاشرت آلہ ہے نبی کے معاملات آلہ ہیں نبی کے اخلاقیات آلہ ہیں نبی کی زندگی آلہ ہیں نبی نے تو ایک صحابی کہنے لگے ایک صحابی سے ایک آدمی نے کہا تمہارے کیسے نبی ہیں تم کو تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں ہاں صحابی کہنے لگے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہمارے نبی ہمیں تو ٹائلٹ جانے کا پیش آپ کا پاکھانے کا بیویوں کے ساتھ ملنے کا تمام طریقہ بتاتے ہیں کیوں اب آپ کے بعد دین مکمل ہو جائے گا اب آپ کے بعد شریعت مکمل ہو جائے گی انسانیت کو محتاج نہیں چھوڑنا انسانیت کو لا وارث نہیں چھوڑنا نورانی طریقے دے کر جانا ہے کہ محمد عربی ایسے نبی ہیں جو تمام فیلس میں رہنے والوں کے نبی ہیں اور کہنے والے نے کہا تم کون ہو تجارت کرنے والے ہو تو ذرا محمد عربی کو دیکھو آپ ملک شام کی طرف تجارت کا قافلہ لے کر جاتے ہیں یمن کی طرف آپ نے دو دفعہ تجارت اس سفر فرمایا تم بکریوں کے چرانے والے ہو تو ذرا آؤ دیکھو نبی اکرم نے بکریوں بھی چرائی ہیں تم اگر کسی بیوی کے شوہر ہو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں گیارہ گیارہ بیویاں رکھ کر نبی نے بتا دی نکاح کرنا چاہتے ہو نبی کے طریقے پر کر لو اور دیکھو تم کسی بچی کے باپ کے والد ہو تو سنو حضرت فاطمہ حضرت رقیہ حضرت کلسوم حضرت زینب طیب و طاہر و قاسم کے والد محترم کو دیکھو بچوں کے نانا بن گئے ہو تو حسن حسین کے نانا کو دیکھو اور کسی کو موبولہ باپ بیٹا بنا لیا ہے تو زید کو دیکھو کیسے آپ کیا آپ اور آپ کے درمیان شفقت ہے غلام رکھا ہے تو زیرا بلال کو دیکھو کہ بلال کے آقا محمد عربی کیسے ہیں اور سنو سنو کسی فیصلہ کرنے والے کو دیکھنا چاہتے ہو تو زیرا دیکھو حضرت عصرت کے رکھنے کے درمیان میرے نبی نے کس قدر عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور میں کیا کیا بتاؤں میرے نبی تمام شعبوں میں رہنے والوں کے نبی ہیں وہ نبیوں میں رحمت لکپ آنے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والا حیرہ سے اتر کر سوے قوم آیا وہ ساتھ نسخے کیمیا بھلایا وہ عرب و بجلی کا کرکا تھا یاسو تہادی عرب کی زمی جس نے ساری ہلا دی عجیب بات ہے اللہ کے رسول نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ دلوں کی زمین کو بدلنے کا انقلاب تھا وہ دلوں کی زمین کو بدلنے کا انقلاب تھا سیرت کا یہ پیغام ٹوٹے دلوں کو جول لو سیرت کا یہ پیغام بکھرے رشتوں کو تو جول لو سیرت کا یہ پیغام دوریوں کو ختم کرو سیرت کا یہ پیغام تنگیوں کو ختم کرو سیرت کا یہ پیغام نبی اکرم کی زندگی کو اپنے لئے کامل اور مکمل سمجھو اور نبی کی زندگی کے مطابق عمل کرو جب نبی نے صحابہ کو دین دیا اور صحابہ کے پاس دین کو بتایا اور دین پہنچایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے حالت یہ بن پڑی تھی ان کنتم شفا حفرت من النار کہ تم لوگ جہنم کے گرہے کے بلکل کنارے پہنچ گئے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ کہتے ہیں تم کو نکالا محمد عربی آگے جہنم میں جاتی ہوئی انسانیت کو جنت کے راستے مل گئے محمد عربی آگے بلکتی سستی تڑپتی انسانیت کو رہیابی مل گئی محمد عربی آگے آپ نے بنجر زمین کو بالکل پاپ زندہ کر دیا اپنی محبت سے بن محمد عربی آگے آپ نے انسانیت کو انسانیت کا مقام دے دیا محمد عربی آگے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو جس کا جو مقام ہے وہ مقام مل گیا محمد عربی آگے آپ نے انسانیت کی قدریں سکھ لادی محمد عربی آگے آپ علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ٹوٹے رشتے کیسے جوڑے جاتے ہیں محمد عربی آگے آپ نے دین کا پیغام انسانیت کو پہنچا دیا اور محمد عربی نے کیا کیا تھا وہ لوگ جو صدیوں تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے وہ قبائل جو آپس میں لڑ پڑتے تھے ان کا مرنے والا جب مرتا ہے تو دوسرے کو کہہ کر جاتا ہے دیکھ فلا سے نفرت کرنا فلا سے بغض رکھنا فلا سے عداوت کرنا اور فلا کے خاندان سے ہماری جنگ ہے لڑتے جانا محمد عربی آگے خود نجے تھے جو راہ پر شاعر کو کہنا پڑا خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے حادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس بھی مردوں کو مسیحہ کر دیا وہ مردہ دل لینے والے صحابی رسول جب حبشہ کے درب حبشہ کی حجرت فرماتے ہیں غالباً جعفر تیار تو حبشی بادشاہ پوچھتا ہے کون ہو کیا ہو کیا دین ہے کیا تقریر فرمائی ہے اور نبی کی نبوت کی ذمہ داریوں کو کیسے حضرت جعفر نے بتایا ہم وہ لوگ تھے جو مردار کھاتے تھے جو خون پیتے تھے جو جنگ کرتے تھے جو لڑائیاں کرتے تھے ہمیں ماں باپ کی کوئی تمیز نہ تھی ہمیں قدرے نہ تھی وہ محمد رسول اللہ آئے انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم کو انسانیت آگئی ہم تو بے لباس تھے آپ نے آ کر زمین پر ہم کو لباس پہنا دیا لیکن میرے عزیزوں میرے عزیزوں میرے بزرگو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے نبی کو ہم دکھ پہنچا رہے ہیں اپنے نبی کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں آج سے ارادہ کر لیں سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ ٹوٹا بور یا جس کا بچھونا تھا کہنے والے نے کہا سلام اس پر کہ ٹوٹا بور یا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی حضرت جبریلہ کی کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے آپ چاہتے ہیں اہت کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں نہیں 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 میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں تو اللہ آپ کا شکر کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں تو آپ سے راز و نیاز کی باتیں کروں چائر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی میری امت کا تمام طبقہ مالداروں کا تو نہ ہوگا آپ نے زمین پر رہنے والے ہر انسان کو آسانیہ دی ہیں آپ نے زمین پر رہنے والے آپ نے نیا لباس بھی پہنا کہ میری امت کے اندر مالدار بھی تو ہوں گے ان کے لئے بھی تنگیاں ان کے لئے تنگیاں نہ کرو آپ نے سخاوت کا پیغام دیا اور عجیب بات ہے لیکن میرے عزیزوں ان سب باتوں کو ہم جانتے ہیں صحابہ جیسا عشق ہم نہیں کر سکتے ہم نقل کر سکتے ہیں ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن نمالوم کیوں عجیب بحسی کا عالم ہے عجیب بغیرتی کا عالم ہے عجیب حالات ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں حقیم سمجھ رہے ہیں صحابی رسول کفار کے دسترخان پر کھانا کھا رہے ہیں آپ سے دسترخان پر دانا گر جاتا ہے کہنے والا کہتا ہے کہ یہ دانا صحابی رسول نے اٹھایا کیوں اٹھا رہے ہو یہ ہمارے نزدیک معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے کہنے لگے آترک سنت حبیبی لہا اولائی لہمقا میں اپنے پیارے حبیب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں کیا جواب تھا خاموش ہو گئے وہ کہ اس نے یہ کہا آترک سنت حبیبی لہا اولائی لہمقا میں ان پاگلوں کی وجہ سے اپنے پیارے آقا کی سنتوں کو چھوڑ دوں نہیں 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 ہم تو نبی کے نام پر جینے والے اور نبی کے نام پر مرنے والے ہیں باطل کی میں ایک بات بتاتا ہوں باطل کی سب سے بڑی جو محنت ہے وہ یہ کہ دلوں کے اندر سے نبی کی محبت کو بالکل نکال دیا جائے اور وہ عجیب و غریب پروپیگنڈے کر کے نکالا جائے اندہ ٹوپک چل رہا تھا علامات قیامت و دجال کا اس کو انشاءاللہ ارادہ ہے اب ربیول اول کے بعد میں کنٹینیو کروں گا وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے ایک مزاج بنا ہوتا ہے سننے کا اور انشاءاللہ ارادہ یہ ہے سال میں اللہ تعفیق نہیں میں اگر یہاں رہا انشاءاللہ اور اس مسجد کے اندر اگر جمعہ کا بیان کرتا رہا ہے انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو ضرور بھی ضرور ہر مہینے کا ایک جمعہ سیرت کے عنوان پر خاص کر دوں گا کیوں پھر یہ ربیول اول کے مہینے میں ضروری نہیں ہے کہ صرف ربیول اول کا مہینہ آئے تو ہم صرف نبی کی باتیں کریں ہر سال ہر دن نبی علیہ السلام کی باتیں ہونی چاہیے اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم سنتوں کے عاشق بن جائیں ہم نبی کی اداؤں کے عاشق بن جائیں صحابہ کیسے عاشق تھے اللہ نے چاہا تو آئندہ بتاؤں گا اور کیا کچھ صحابہ نے کیا نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے اللہ کرے اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے عرضی کراد باطل نے یہ محنت کی ہے کہ ان کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالا جائے جب ایسا نہیں کر سکے وہ وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ ممکن ہے سب کچھ ممکن ہے نبی کی شان میں ان کی زبان سے گستاخیاں کرانا یہ ناممکن ہے اپنے کسی عامل سے لیکن انہوں نے یہ کیا اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کو نافذ کر دیا ایک طرف نبی کا نورانی طریقہ ہے پاکیزہ طریقہ ہے اور دروہانی طریقہ ہے رحمانی طریقہ ہے اور جنت تک پہنچنے کا طریقہ ہے اور ایک طرف باطل کا شیطانی طریقہ ہے اور گمراہی کا طریقہ ہے یہ طریقہ جنت تک لے جائے گا اور یہ راستہ جہنم تک لے جائے گا وہ محنت تو جنگ جو ہو رہی ہے اس زمانے میں وہ سنت کی اور مغربی تہذیب کی ہو رہی ہے لیکن عجیب بات ہے میں کچھ دلائل اور شواہد انشاءاللہ آئندہ کے